آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ کے اوپر ان کے محیار کے اوپر ویڈیو بنائی تھی سب سے پہلے آپ اس حرام خور کو دیکھیں یہ کس طرح لیپ ٹاپ پہ مزے سے اپنا کام کر رہا اور بچوں کے پوری محنت کو کٹ رہا ہے بغیر کچھ پڑے ہو پورے پورے پیپر کیونکہ ان کے ایک مافیا ہے یہ لوگ پیسے کماتے ہیں بچوں کو فیل کر کے ری چیکنگ میں یہ ڈلواتے ہیں فارم کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے پیسے کم لکھے ہوتا ہے اور یہ ایکسٹر پیسے بھرواتے ہیں ان سے اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹر اور میٹرک بورڈ کے جو کورسز ہیں وہ تو چینج ہوئے نہیں ہیں رٹیفیکیشن چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی کورسز بھی چینج نہیں ہو رہے ہیں اب تیسری چیز میں یہ بولوں گا کہ اپنی گورنمنٹ سے یہ ان کالی بھیڑوں کو پکڑا جائے جو انٹر بورڈ اور میٹرک بورڈ میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے اس بندے کو پکڑے جو یہ غلط چیکنگ کر رہے ہیں ماں باپ اتنی مشکل سے پیسے بھڑتے ہوں گے کما کے اپنے بچوں کے اس بچے پہ کیا بیٹھتی ہوگی ان بچوں پہ جو اس طرح بری طرح فیل ہوتے ہیں پھر یہ بولتا ہے پاکستان میں پڑھائی نہیں ہو رہی اور مجھے ان لوگوں پہ بھی بڑی حیرت ہے جو بولتے ہیں ہم اس بورڈ سے خوش ہیں اور بڑے سیڈسفائیں یہ صحیح طریقے سے تو آپ لوگ سے تو بات کرتے نہیں ہیں سٹوڈنٹ سے آپ لوگ پتہ نہیں کیسے سیڈسفائیں گورنمنٹ سے اور اپنے لوگوں سے میری درخواستیں اس کو پکڑیں اور پکڑوائیں ان اداروں کو اور ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے شکریہ